اسلام علیکم جی و جیسے نلویز ہے اور واشنگ ایلوی لاسوسیٹس ایلیل بی پارٹ ٹو سے لیٹر ہم نے اپنی ڈیفرنٹ لیکٹری سیریز جو ہمیں وہ کی ہیں جن میں ہمارا اسلامی جورسٹورنس کلیر ہے کونسٹوٹیشنل لاغ کلیر ہے اور ہیومن رائٹس لاغ جو ہے وہ کلیر ہے لیٹر ہم نے اپنی جو ہے وہ انگلیش جورسٹورنس کی لیکچر سے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور انگلیش جورسٹورنس میں ہمارے پاس آج جو ہے وہ فیفت لیکچر ہے جس میں ہم نے اپنا فیفت قویشن جو ہے وہ دسکرس کرنا ہے تو میں اگین بتا دوں کہ ہم جو ہے اپنی ساری کے سارے لیکچرز جو ہیں اب وہ آپ کی پنجاب انیورسٹی کی جو آوٹ لائن ہے اس کے بالکل اکورڈنگ کر رہے ہیں یعنی کوئی بھی اس کا ٹوپک ٹوپک ٹرائیو میں اس نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی جو پنجاب انیورسٹی کی آوٹ لائن ہے اس کے اکورڈنگ جتے بھی میں نے قویشنز بنائے ہیں وہ میں نے سارے آہ یعنی اوٹ لائن کے ٹوپک کے ساتھ لکھ دیا ہوا ہے تو آج کا جو قویشن پڑھنے جا رہے ہیں جب آپ سٹڈی آف لائن کر رہے ہیں تو لائن کے سورسٹی کیا ہیں لائن ایول کہاں سے ہوا بنتا کیسے ہے کون کون سے اس کے سورسٹی ہیں کہاں سے لائن ڈرائیو ہو سکتا ہے وہ سارے پڑھنا جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں تو اس سوالے سے آج بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ الڈی فیلوسفی افلاو میں بھی پڑھ چکے ہیں سورسٹیز اور وہی انہیں اڈیسز کرنے ہیں اور آہ کویشن مورسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کو ایز ایز بھی کویشن بن سکتا ہے کہ یعنی سورسٹیز افلاو پہ نوٹ لکھیں جس میں آپ سارے ڈیٹیل میں سورسٹیز لکھیں گے اور آپ کو الگ الگ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ لیجسلیشن پہ ایزا سورس افلاو نوٹ لکھیں تو یہ آپ کو سیپرٹ بھی قویشنز بن سکتے ہیں اور ایک جو ہے وہ مین قویشن بھی بن سکتا ہے کہ رائٹر ڈیٹیل نوٹ آن دا سورسٹیز آف لاو تو آج ہم نے بات کرنی ہے سورسٹیز افلاو پہ سارے کے سارے اس میں ڈسکس آہ کریں گے اور یہ ہمارا جو ہے نوٹس کی اکورڈنگ آہ ہے فیفت قویشن اور آپ کی جو پیو کی اوٹ لائن ہے اس کے اکورڈنگ یہ آپ کا ٹوپک نمبر فور ہے ٹھیک ہے کہتا رائٹر ڈیٹیل نوٹ آن ڈا کنسیپٹ آف سورسٹیز آف لاو یعنی سورسٹیز آف لاو پہ نوٹ لکھیں تو یہ قویشن لیا کہاں سے ہم نے ساتھ لکھ دیا کہ دیس قویشن اس پرم فورتھ ٹوپک آف آوٹ لائن یعنی جو آپ کے پنجابی نوٹس کی طرف سے انگلیش رسپورنس کی آوٹ لائن ہے اس میں یہ قویشن اور ٹوپک جو ہے وہ فورتھ سورسٹیز آف لاو کے سورسٹیز کیا ہیں کہتا ہے کہتا ہے سورس آف لاو is a place where laws come from یعنی وہ جگہ کہلیں یا وہ ذریعہ کہلیں جہاں سے ہم لاو لیتے ہیں جہاں سے لاو نکلتا ہے کہتا ہے کہتا ہے موسٹ کومن سورسٹیز آف لاو آر یعنی لاو کے جو موسٹ کومن سورسٹیز آف وہ کون کون سے ہیں کونسٹیٹیوشن یعنی کونسٹیٹیوشن ایزا سورس ہے سٹیچوٹس یعنی جو لیجسلیشن لاو میکنگ کرتی ہے ان کو سٹیچوٹس کے نام سے جانتے ہیں وہ لاو کا سورس ہے جو ڈیشیل ڈیسیئنز عدالتیں جو آپ کی فیصلے کرتی ہیں سوری آل سو ناؤن ایز پریسیڈنڈ اینڈ کیس لاوز دیز آر امپورٹنٹ سورس آف لاو دین آپ کا جو کسٹم ہے یعنی جو ہزارہ سالوں سے سو سالوں سے آپ اڈوپٹ کرتے آ رہے ہیں آپ کے دادا بو بھی وحی کرتے تھے ان کے والد صاحب بھی وحی کرتے تھے آپ کے والد صاحب بھی وحی کرتے آ رہے ہیں اور آپ بھی آگے وحی کرتے ہیں یہ جو کسٹم ہوتا ہے نا ایور لازٹنگ جو کہ مختلف نسل در نسل جلتا ہے اس کو بھی ہم ایزا سورس آف لاو لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے ہمارے آ یعنی ایمپورٹنٹ آ جو ہے وہ سورسز جو ابھی آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایٹ فیب کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس میں سے جو نمائندے جتیں گے نیشنل سمیلی کے وہ بس لی جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے دو ہاؤسیز ہیں نیشنل سمیلی کنسسٹنگ آف میمبر نیشنل سمیلی جو جو کہ آپ کے بوٹوں سے آتے ہیں اور سینٹ جو کہ آپ کے بوٹوں سے نہیں آتے ہیں وہ پریولیجیز ہوتی ہیں ان کو خود لگاتی ہے گورمنٹ تو سینٹ اور آپ کی وہ جو ہے نیشنل سمیلی دونوں سمیلیز مل کے جو لا بناتی ہیں with the assent of the president that is known as statute ٹھیک ہے judicial decisions are the rulings of the judges جب judicial decisions کی بات کرتے ہیں تو وہ judges کی ruling سے ہوتی ہیں یعنی تو علاہ بن گے اس کو interpret کرتے ہو جو نئی چیز سامنے آتی ہے اس کو as a president ہم جو source کے طور پہ لیتے ہیں کہتا ہے custom is the unwritten law that has developed over time through the practices of the people یعنی بہت عرصہ لگ کے جو practices جو ہیں وہ لوگوں بھی سامنے آتی ہیں آہ وہ لکھی ہوئی تو نہیں ہوتی ہیں کہیں پہ unwritten ہوتی ہیں لیکن کیونکہ لوگ ویسا کرتے ہیں اور وہ سالوں سال سے کرتے آ رہے ہوتے ہیں that's why ان کو ہم as a law consider کرتے ہیں later on as a source of law تو یہ ہو گیا ہمارے پاس introduction کے source کیا ہے یعنی وہ جگہ وہ ذریعہ جہاں سے law بنتا ہے law آتا ہے that is known as source of law اب source of law mainly کتنے ہیں کون سے ہیں اس میں آپ کی legislation آتی ہے یعنی statutes جن کو بولتے ہیں then آپ کی judicial decisions ہیں جن کو precedents بولتے ہیں then آپ کا custom ہے ٹھیک ہے یہ mainly sources of law ہیں یہ تو introduction ہو گیا ہے اگر اب بات کریں meaning of law کی کہ law کا مطلب کیا ہے یہ تو the word law is derived from the lag word law جو ہے اس کو lag سے لیا گیا ہے which means that something lay down or fixed جس کا مطلب ہے کوئی لوگ کے چیز لکھ دی گئی ہے fixed کر دی گئی ہے and that is known as a law مطلب meaning کے طور پر اس کو لیا سکتے ہیں اگر definition کی بات کریں تو solument جو ہے اس کی most famous definition ہے میں again and again ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے english students کے topics ہیں questions ہیں ان میں آپ نے سالمنٹ کو discuss کرنا نہیں بولنا ہے تو سالمنٹ کی according law کے definition پڑھیں تو کہتا law is the body of principles recognized and applied by the state in the administration of justice یہ administration of justice پہ بھی ہم نے question proper کر لیا ہوا تو آپ کو اس کے بارے میں بھی پتہ نہ چاہیے تو یہ ہو گیا آپ کا introduction meaning definition again Austin کی according ایک definition ہے وہی law is the command of the sovereign backed by a sanction یعنی جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی punishment ہوتی ہے یہ آپ کی جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی command ہے جو حق حکمران ہوتا ہے اس کی command ہے اس کا حکم ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سزا ہوتی ہے اس کے بدلے میں so that is known as law i've got a meaning پڑھیں source of law کا کہ source of law کا کیا مطلب ہے کیونکہ sources of law پڑھنے جا رہے ہیں نا تو source of law کا مطلب ہے according to black's law dictionary it is something that provides authority کوئی ایسی چیز sorry it is something that provides authority کوئی ایسی چیز جو آپ کو authority provide کرتی ہے for legislation legislation کے لیے and for judicial decisions اور آپ پہ judicial decisions کے لیے a point of origin یعنی ایک نکتہ جہاں سے وہ چیز start ہو رہی ہے for a law کسی law کے لیے or legal analysis legal analysis کے لیے that is known as source of law اگر definition کہہ رہے ہیں source of law کی تو according to winogradof ہے کہتا ہے use it uses it as the process by which the rule of law may be evolved یعنی وہ process جس کے تحت rule of law جو ہے وہ evolve ہوتا ہے یا laws بنتے ہیں کہہ لیں laws جو ہیں وہ develop ہوتے ہیں that is known as source of law مطلب بھی یہ basic چیزیں ہوں گئی کہ law ہے کیا introduction پڑھ لیا law کا meaning پڑھ لیا law کا جو ہے وہ definition پڑھ لی source of law کا مطلب کیا ہے source of law کو define بھی ہم نے کر لیا اب یہ تو ہوگی باتیں اب moving towards next ہمارے پاس اگر sources کی بات کریں sources کو as a diagram کے طور پہ جو ہے وہ سمجھیں گے diagram کے according سمجھنے کوشش کریں گے sources of law کو ہم دو طرح سے split کر سکتے ہیں دو طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں number one پہ جس میں آتا formal sources and material sources کون سے formal and material اب formal کو یہیں پہ چھوڑ دیں اور material کو آگے مزید دو طرح سے ہم سپلیٹ کر سکتے ہیں formal کو وہیں پہ چھوڑ دیا material کو لیا اور material are of two types کون کون سے legal sources and historical sources تو یہاں پہ mainly آپ کا جو question بنتا ہے نا وہ legal sources کی حد تک ہی بنتا ہے لیکن میں نے اس question میں legal as well as historical بھی explain کی ہیں تو legal اگر دیکھیں تو legal sources آپ کے پاس basically چار ہیں ان چار پہ ہی زیادہ debate ہوتی ہے جن میں آپ کا legislation آتا ہے جن میں precedent آتا ہے جن میں custom آتا ہے جن میں agreement آتا ہے یہ چار تو main sources ہیں legal sources ہیں ان پہ تو بات ہوتی ہے لیکن جو historical sources ہیں ان پہ normally بات نہیں ہوتی ہے لیکن اس question میں میں نے نیچے historical sources بھی بتائیں وہ بھی آپ نے ایسٹیز تیار کر لینا ہے تو اگر diagramatically analysis کرنے کوشش کریں تو سب سے پہلے source of law source of law کو کتنی طرح سے submit کر سکتے ہیں دو طرح سے formal and material formal کو وہی پہ چھوٹ دیں material کو پکڑ لیں material is of two types legal and historical اب legal کی اگر بات کریں جو main بھی بات ہوتی ہے تو there are four types legislation precedent custom and agreement یہ چار most reduces ہوتے ہیں historical بھی ہیں نیچے وہ بھی میں پڑھا دوں گا تو اب بات کر لیتے ہیں پہلے source of law میں formal sources کی کہ formal sources سے کیا مرا ہے formal sources جی کہتا according to salman the entire body of civil law has sprung from the will and the power of the state as manifested in its courts of justice this source according to him is the formal source of law اس کا مطلب کیا ہے کہتا a formal source of law is a source that is recognized by legal system of legal system پڑھ کے ہیں اپنے part one میں وہ جو بھی legal system ہوتا ہے اس legal system سے recognized جو law ہوتا ہے جو source ہوتا ہے وہ formal source ہے as a source of binding law کہتا ہے in other words the law derives its force authority and validity from these sources کہ law جو ہے اپنی validity اپنی authority اپنی force کہاں سے evolve کرتا ہے کہاں سے لیتا ہے formal sources سے formal sources سے اس کو جو ہے validity ملتی ہے authority ملتی ہے force ملتی ہے ان material sources سے وہ material ملتا ہے کہ actually law ایسا کریں گا تو اتنی سزا ہے ایسا کریں گا تو اتنی سزا ہے یہ material ہے اب اس کے behind force کون سی یا validity کہاں سے لینی ہے وہ formal sources سے لینی ہے اگر material sources کی بات کریں تو اگر the source of law from which law derives material یعنی جہاں سے law law اپنا material لیتا ہے that is known as material sources اور جہاں سے اس law کو force ملتی ہے validity ملتی ہے enforcement کے لیے وہ valid ہے نہیں ہے یہ چیزیں جہاں سے ہم نے determine کرنی ہے that is known as formal sources تو کہتا ہے matter and substance but not validity is called material sources یعنی material کی بات کریں گے تو صرف material law کا جو ہے وہ material sources سے اور اگر validity کی force کی بات کریں گے تو وہ formal sources سے اب formal comment پہ چھوڑ دیا material sources پہ کر دیئے material sources are of two kinds number one is legal and number three is historical اب legal sources کی بات کریں تو legal sources are of four times legal sources of law are of four times کون کون سے legislation precedent custom and agreement تو باری باری اب legal sources پہ بات کر لیتے ہیں legal sources of law legal sources of law consist of such sources of law as as are recognized by law itself یعنی law خود ان کو recognize کرتا ہے following are the legal sources of law یعنی یہ جو ہم آگے پڑھنے جا رہا ہیں یہ law کے legal sources ہیں اور وہ کتنے ہیں چار ہیں اور انہی پہ آپ کی ساری debate ہوتی ہے mostly number one پہ اتاہ legislation تو legislation کو کہ میں بتاؤں تو میں نے آگے بھی بتایا کہ آپ کی parliament جو law making کرتی ہے that is known as legislation یعنی آہ قانونساز assembly کو ہم legislation actually بول رہا ہوتا ہے نا تو آپ کی جو قانونساز assembly ہے وہ کون سی ہے آپ کی parliament obviously consisting of two houses the number one is the national assembly and the second one is the uh senate اور آپ کے uh national assembly سے اور senate سے جب law making ہو جاتی ہے پاس ہو جاتا ہے law تو آپ کے صدر صاحب کے پاس آتا ہے assent کے لیے وہ اپنا approval دیتے ہیں اس پر تو آپ کا law بن جاتا ہے تو اس طریقہ سے جو law بنتا ہے وہ کہلاتا ہے legislation this is the one of the most important legal source of law تو کہتا ہے legislation is like making important rules for a whole country یعنی پورے ملک کے لیے آپ کچھ important laws بنا رہے ہوتے ہیں rules بنا رہے ہوتے ہیں imagine it as a list of instructions made by important people we choose یعنی جن لوگوں کو ہم choose کرتے ہیں جن لوگوں کو ہم elect کرتے ہیں اور وہ then parliament پہ جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے ایک body of principles جو کہ instructions کی list بنائی جاتی ہے principles بنائی جاتے ہیں rules بنائی جاتے ہیں for the well-being of the country for the well-being of the community that is known as legislation these rules help everything work well from how we drive کہ ہم drive کیسے کریں گے to how schools run school کیسے چلیں گے ان سب کے بارے میں lawmaking ہوتی ہے when rules clash اور جب وہ rules clash کرتے ہیں the newest one usually wins تو جو نیا latest بنا ہوتا ہے وہ normally جو ہے وہ dominate کرتا ہے so legislation is a way to keep things fair and clear for everyone ہر کسی کے لیے چیزوں کو clear رکھنا جو ہے وہ اور fair رکھنا جو ہے وہ legislation میں آتا ہے پاکستان such laws are made by the parliament اور in emergence situation by the president یعنی normally lawmaking کون کرتا ہے legislation یعنی آپ کی parliament کرتی ہے یعنی دو houses ہیں nations only and senate لیکن اگر emergency طور پہ اگر آپ کو legislation چاہیے کسی point پہ تو اس میں آپ کے جو houses ہیں وہ ان میں time لگے گا obviously time taking process ہے اس میں آ لیکن آپ کا emergency legislation چاہیے تو پھر آپ کے president جو ہیں ان کے پاس اختیار حاصل ہے کہ وہ تین مہینے کے لیے کوئی بھی ordinance جاری کر دیتے ہیں اور وہ جو بھی emergency situation کے لیے law بنائے جاتا ہے وہ as a ordinance اس کو ہم لیتے ہیں اور تین مہینے کے لیے وہ چلتا ہے اگر اس کو مزید ہم یعنی اپنانا چاہ رہے ہیں تو مزید تین مہینے کے لیے اس کو extend کر سکتے ہیں اور totally یہ چھ مہینے تک چل سکتا ہے چھ مہینے کے بعد اگر further اس کی ضرورت ہے تو اس کو پہلے پیش کرنا پڑے گا assembly میں وہاں سے approve کروانا پڑے گا اور اس کو لا کی شکل دینا پڑے گی اگر آپ چھ مہینے بعد بھی assembly میں اس کو پیش نہیں کرواتے تو then further اس کی validity نہیں ہوگی کیونکہ emergency situation زیادہ سے زیادہ چھ ماہ تک ہو سکتی ہے تو وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تین مہینے کے لیے بنا اس دوران بھی اگر matter hall نہیں ہوا تو اگلے تین مہینے اور extend کر دیں اب چھ مہینے کے لیے اگر وہ ہو گیا تو اس کے بعد اگر اس کی ضرورت ہے تو اس کو assembly میں پیش کرنا پڑے گا assembly سے pass کروا کے اس کو لا کی شکل دینا نہیں پڑے گی otherwise پھر اس کی validity ختم ہو جائے گی تو وہ president کے طور پر sorry اس کو ہم ہاں جی یعنی president کے طور پر جانتے ہیں جو کہ آپ کے صدر صاحب دیتے ہیں اب president sorry ordinance کے طور پر جانتے ہیں I'm really very sorry president sorry president جو ہے آپ کا وہ جو بھی emergency میں law making کرتا ہے اس کو ordinance کے طور پر جانتے ہیں 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 اور ordinance کتنی دیر کے لیے آتا ہے تین مہینے کے لیے اگر مزید اس کی ضرورت ہے تو وہ چھ مہینے تک مطلب مزید تین مہینے تک extend ہو سکتا ہے ٹوٹل چھ مہینے اس سے زیادہ نہیں دن اس کو ordinance کو آپ کو پیش کرنا پڑے گا ساملی میں وہاں سے پاس کروا کے پروو کروا گئے دن اس کو اللہ کی شکل نہیں پڑے گی تو again ordinance کہتا ہے اس کو then number second پہ legislation کے بعد جو آپ کا source آتا ہے law کا وہ ہے president اب president کیا ہے آپ کا law made out ہو جاتا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ like commission یا emission ہوتی ہے کسی بھی کوئی offense commit ہوتا ہے تو then آپ کا law جو ہے وہ practically in shape آ رہتا ہے یعنی courts میں معاملہ چلے رہتا ہے courts where decide کرتی ہیں کچھ نہ کچھ معاملات law کی روشنی میں تو courts جو higher courts and like آپ کی province کی جو court ہے وہ high court ہوتی ہے higher اور آپ کے پورے پاکستان کی جو higher court ہے وہ supreme court ہے تو یہ جو higher courts ہیں یہ جو law کو تشریح کرتے ہوئے law کی interpretation کرتے ہوئے جو decisions دیتے ہیں جو judicial decisions دیتے ہیں those are known as the precedents ان کو case laws بولتے ہیں تو وہ جو precedents ہیں وہ بھی future کے لیے as a source of law استعمال ہوتے ہیں کہتا ہے president is like a legal trial that helps guide decisions in courts when a court decides a case جب کوئی بھی court ہے کسی case کو decide کرتی ہے its ruling becomes a precedent تو جو higher courts ہوتی ہیں high court ہے یا supreme court ہے تو ان کی جو rulings ہیں نا وہ president بن جاتی ہے this means that similar future case should be decided in a similar way یعنی future میں اگر ایک let's suppose ابھی یہ case آیا تھا 302 کا اس میں تین سال بار جو ہے نا زمانہ دے ریجاج صاحب نے high courts ہے اور وہ زمانت کو ایک خاص specific circumstances میں دی لیٹر ہون کوئی اور case آتا ہے 302 کا اور وہ بھی انہی circumstances کے ساتھ similar ہوتا ہے تو i can quote sir my lord آپ نے فلان ڈائم پہ آپ نے یا competent جو بھی تھی high court کا کوئی اور justice تھا انہوں نے جناب نے یہ ایسے ایسے circumstances تھے قتل کا ہی case تھا اور تین سال بعد جو ہے وہ زمانہ تسکی ہو گئی تھی ان ان circumstances میں میرا بھی case 302 کہی ہے میرا بھی case انہی circumstances میں fall کر رہا ہے میرے بھی جو client ہے اس کو ملزم کو تین سال اندر ہو گئے ہیں میرا case کیونکہ as it is انہی circumstances سے میٹوٹ کر رہا ہے تو کیونکہ تب high court نے ان circumstances میں تین سال بعد جو ہے وہ bail grant کر دی تھی تو i am liable for that with two میں بھی اس judgment کا reference دوں گا اور bail کے لیے apply کر دوں گا تو وہ جو پھر high court ہے وہ اپنی جو اگر تو سپریم کوٹ کا فیصلہ ہوگا پھر تو وہ bound ہے فولو کریں گے یا تو اپنا کو نیا point دیں گے اس پہ یا جو اگر ان کی level کی کوئی high court کا ہی فیصلہ تو پھر وہ اپنا بھی اس میں کہہ سکتے ہیں کہ میں bound نہیں اس کو فولو کرنے کا لیکن consider وہ ضرور کریں گے کہ یہی circumstances تھے یہی ساری چیزیں تھیں تو اگر ہو گئی تھی تو ہاں ٹھیک ہے یہ بھی case کیونکہ اسی nature کا ہے تو یہ بھی relief کے حق دار ہے تو یہ ہے precedent کہ مطلب ایک court نے decide کر دیا تو future کوئی ایسا case ہوگا تو اس کو ہم اسی طرح سے deal کرتے ہیں اگر the courts use precedents to make fair and consistent decisions they look at past cases to see how similar situations were handled یعنی وہ previous جتنے بھی cases ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ ایسی situation سے previously کیسے deal کیا گیا تھا previously اس پہ law کیا ہے previously اس پہ precedent کیا کہتے ہیں ان کی روشنے میں پھر وہ فیصلہ دیتے ہیں if a case is very similar to a past one the court often follows the same decision as before یعنی پہلے کے جو cases ہیں ان میں جو فیصلے ہوئے ہیں اگر future میں ویسا کی case آتا ہے تو courts normally کیا کرتی ہیں کہ پہلے اس nature کے اس جیسے case میں جو فیصلہ ہوتا ہے normally courts اسی طرح کے فیصلے کر رہی ہوتی ہیں conflict of opinion نہیں آتا ہے آتا بھی ہے لیکن mostly نہیں آتا ہے یہ ہم نے پہلے دو sources پڑھ ڈھی ہے legal sources legislation and the president number third we have custom custom obviously سالوں سال سے جو چیز آپ follow کرتے آ رہے ہیں they are also very much important source of law یعنی وہاں سے بھی آپ law جو ہے وہ ڈیرائیو کر سکتے ہیں پڑھتے ہیں custom is a way people in a society naturally behave over time یعنی ایک طریقہ کار جو لوگ جو ہیں وہ صدیوں سے اختیار کیا ہوا ہے it can become a source of law یعنی یہ source of law بن سکتا ہے when it's consistent and accepted by the community جب یہ consistent ہو یعنی نسلوں سے ایسا ہی چلتا ہے and accepted by the community اور جو وہ specific community ہے وہ اس کو accept بھی کر رہی ہو ٹھیک ہے then یہ source of law بن سکتا ہے customs can shape rules that people follow یعنی custom جو ہے ایسے rules بنا سکتا ہے جن کو لوگ follow کرتے ہیں and sometimes courts considered these customs when making legal decisions جب courts legal decisions میں ایڈوڑ کر رہی ہوتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ courts ان customs کو مد نظر رکھتی ہیں کہ یہاں اس ٹائم یہ custom prevail کر رہا ہے تو یہ مائنے رکھتا ہے mostly لوگ اس کو adopt کرتے ہیں so custom can be like a unwritten law custom لکھا ہوتا نہیں ہے کہیں لیکن لوگ adopt کرتے ہیں لوگ consistently اس کو follow کرتے چلے آ رہے ہیں that's why we can use custom as the most important source of law whether based on how people have always done things in a particular place or group کسی خاص جگہ پہ رہتے ہوئے کسی خاص گروپ میں رہتے ہوئے لوگ چیزیں کیسے کرتے آ رہے ہیں ان کے پڑھونے کیسے کی ہیں اگر اس میں consistency ہے اگر acceptable by people ہے تو اس کو ہم ضرور as a source of law جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور میرے according اگر میں کہوں تو custom is the one of the most prime and important source of legislation کہیں پہ بھی آپ نے lawmaking کرنی ہے اگر وہ آپ کا law custom جو ہے اس جگہ کا اس time کا اگر اس سے match نہیں کر رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ law ہے آپ کا جو بھی law ہے وہ آپ کے موجودہ custom سے relevancy ہونی چاہیے اس کی match ہونا چاہیے تب ہی تو لوگ اس کو اپنائیں گے اگر custom کے against ہوگا لوگوں کو adapt کرنے میں مشکل ہوگی تو that's why اس میں بڑی complexity آتی ہے نمبر نیسٹ پہ ہے agreement last legal source کا طور پہ لیتے ہیں اس کو کہتا ہے agreement is an important legal source of law it happens when people agree to do something or follow a certain rules these this agreement can be unwritten sorry can be written or spoken مطلب لکھا ہو بھی ہو سکتا ہے اور implied مطلب بس کہہ دیا when people agrees جب لوگ agree کر جاتے ہیں it becomes a promise that the law recognize ٹھیک ہے تو یہاں تک یہ تھے ہمارے legal sources ہم particular source of law دو طرح سے ہم نے categorize کیا material and formal formal ہم نے دیکھا وہ sources جہاں سے لا اپنی force ڈرائیو کرتا ہے وہ کہلاتا ہے formal sources اور وہ sources جہاں سے لا اپنا material obtain کرتا ہے کہ یہ law لکھا ہوا ہے اس کی تنی سزا ہے اس کی تنی سزا ہے یہ material ہے substance ہے لکھ کے بتا دیا گیا ہے کہ یہ کریں گے یہ سزا ہے تو جہاں سے law اپنا material ڈرائیو کرتا ہے that is known as material sources now we can split material sources into two kinds number one is legal and the number two is historical sources ہم نے legal sources کو start کیا legal sources are of four kinds legislation president custom and agreement now we can look uh to the historical sources historical sources of law کیا ہیں اس میں religion آ جاتا ہے آپ کا مزم جو ہے وہ part of history ہے ابھی presently بھی تو ہے لیکن history سے evolve آپ کرتے ہیں لوگ کو تو religion کیا تھا many ancient societies had religious texts that includes laws people followed these laws because they believed they were given by their words کے یہ اللہ کی طرف سن کو rights دیئے گئے that's why اس کو بھی وہ as a law جو ہے وہ آہ فولو کرتے تھے کوڈ آف ہم میرہ بھی آپ پڑھا ہے آپ نے رومن legal system رومن legal system میں آپ ٹرائل ٹیبلز پڑھتے ہیں اور آہ کوڈ آف ہم میرہ بھی پڑھتے ہیں یہ سارے کس کا یہ historical source of law ہے یعنی یہاں سے ہم نے بڑا law ڈرائیو کیا ہے رومن law ہے one of the most important source of historical source of law common law ہے Napoleon code ہے یہ آپ کے historical sources میں آتے ہیں ان کو آپ نے assets دیکھ لینا ہے mostly ان کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا ہے آپ کو question آتا ہے legal sources کے بارے میں وہ ہم نے ڈرٹیل دیکھ لی ہیں then ہمارے پاس آیا ہوگا اگر نہیں بھی آتا تو آپ کمنٹ سکس میں پوچھ سکتے ہیں بڑھ سے پوچھ سکتے ہیں مزید ایسی آہ لیکچر سیریز کے لیے آپ نے چینل کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے مل دیں گے انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈر کے ساتھ تکلی اللہ حافظ ہمارے پوچھ سکتے ہیں